فون نمبر جو سکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اس پہ آپ کال کر کے کمپلین کریں گے موبائل ٹیکس دینا پڑے گا لیکن اس لسٹ کے والے سے اگر بات کی جائے تو جو بیسیکلی جو موبائل ٹیکس سٹارٹ کیا گیا ہے اس کی اگر آپ موبائل باہر سے لے کے آ رہے ہیں پاکستان کے اندر چلانے کے لیے اور پاکستان کے اندر ایک مہینہ تو آپ کا موبائل چلے گا مطلب ناملی کوئی بھی پاکستانی جاتا ہے تو وہاں پہ ایک مہینہ موبائل اپنا جو ہے وہ چلا سکتا ہے اس کے بعد اگر آپ موبائل کو چلاتے ہیں تو آبیسلی اس موبائل پہ میسج آ جائے گا کہ آپ کا موبائل اتنے دنوں کے بعد بند ہو جائے گا تو آپ اس کو ریجسٹر کروا لیجیے پی ٹی اے کے طرف سے تو اس کے اندر آپ کو آپ کے موبائل کے اگر پرائس سے 350 ڈالرز ہے 350 ڈالرز سے اوپر ہے آپ کی پرائس سے تو آپ کو بیسیکلی وہاں پہ 10500 موبائل ٹیکس دینا پڑے گا کیونکہ یہ ایک بیسیک ٹیکس کی رینج ہے یہاں پہ آپ 350 ڈالرز کا موبائل ہے اس کی پرائس تو وہاں سے آپ کا 10500 موبائل جو ہے وہ اس کی ٹیکس کی قیمت شروع ہوتی ہے اور اگر آپ کے بات کی جائے کہ اگر آپ کا موبائل 500 ڈالرز سے زیادہ ہے 500 ڈالرز سے زیادہ کے موبائل پہ آپ کی ریگلیٹری فیس جو آئے گی وہاں پہ 18500 آئے گی جو کہ اس لسٹ کے مطابق ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر شو کروا رہا ہوں اور اس لسٹ کے مطابق ہی آپ کو ٹیکس ادا جو اوورسی پاکستانیز ہیں ان کو ان تک پہنچی ہوگی جن لوگوں تک نہیں پہنچی ہے وہ اس ویڈیو کے ترور اب تک وہ میں پہنچا رہا ہوں موبائل ٹیکس لگانے کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو پی ٹی اے کی طرف سے ریجسٹر شدہ موبائل ہیں جو کمپنیز پاکستان کے اندر موبائل منفیکچر کر رہی ہیں ان موبائل پہ زیادہ فروخت کی جو ہے وہ فوکس کیا جائے اور وہاں سے موبائل خریدے جائیں تاکہ ہمارے ملک کے اندر جو ریوینیو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر لگی ہوئی انڈسٹری اور ہمارے ملک کے اندر لگے ہوئے جو موبائل کے پلانٹس ہیں موبائل یہاں سے بن رہے ہیں ان سے موبائل لیے جائیں تو تاکہ ہمارے پاکستان کی معیشہ تو پاکستان کو فائدہ ہو نہ کہ ہم لوگ باہر سے امپورٹ شدہ موبائل لے کے آئیں دوسرے ممالک سے موبائل لے کے آئیں جس سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے اور پاکستان کے اندر جتنے بھی موبائل کے بڑے بڑے ڈیلرز ہیں وہ ظاہری طور پہ پاکستان سے یہی مطالبہ کریں گے حکومت پاکستان سے کہ ہم لوگ موبائل کے اتنے بڑے بزنس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ آپ کو ٹیکس پیئے کر رہے ہیں ہمارے سے موبائل کوئی خریدتہ نہیں ہے اور سارے موبائل جو ہے وہ دوسرے ممالک سے لے کے آ رہے ہیں لوگ پاکستانیز لے آئے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ جتنے بھی موبائل باہر سے آ رہے ہیں ان پر ٹیکس لگائیے تاکہ ہمارا جو جو کہ ہم ٹیکس پہ رہے ہیں حکومت پاکستان کو ٹیکس دیتے ہیں ہم سے موبائل لیے جائیں اور ہم لوگوں کے طرح جو ہے موبائل خریدے جائیں تو صرف یہی ایک بیسک چیز ہے جس کی وجہ سے موبائل ٹیکس کو جو ہے وہ لگایا گیا اور اس سے آف کورس پاکستان حکومت کو فائدہ ہوگا آہ بہت سارے آف کورس پاکستانیز پہ سیخ پا بھی ہیں غصہ بھی ہیں کہ کیوں موبائل ٹیکس لگایا گیا ہے حالانکہ ہم لوگ باہر کام کرتے ہیں اور باہر سے جو ہے وہ ریوینیو بیجتے ہیں اور موبائل ٹیکس پہ جو ہے وہ ہم پہ نہیں لگانا چاہئے تو آف کورس ایک موبائل پہ آپ کا ٹیکس نہیں ہے مطلب یہ ان لوگوں کے لیے جو بزنس کرتے ہیں دس دس موبائل لے کے چلے گئے ہیں پانچ پانچ موبائل لے کے چلے گئے ہیں جو اپنا بزنس کرتے ہیں ان کے طرح جس سے پاکستانی حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ٹیکس کو لگایا گیا ہے اگر اوورسی پاکستانی نامل یہ ایک موبائل لے کے جاتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے تو اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے آپ لے کے جا سکتے ہیں اور اس کو اپنے نام پہ آپ ریجسٹر کروا سکتے ہیں اپنے پاسپورٹ پہ ریجسٹر کروا سکتے ہیں ریجسٹر کیسے کروا سکتے ہیں آپ کسی بھی جو پی ٹی اے کے آفیس کے اندر جا سکتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ اپنے موبائل کو دیکھیں وہاں پہ ٹیکس پے کریں اور آپ کا موبائل وہاں پہ ریجسٹر ہو جائے گا یہاں ایک دوسرا آپشن یہی ہے کہ پاکستان آپ جاتے ہیں پاکستان سے موبائل خرید دیں اور اپنے کسی چاہنے والوں کو پاکستان میں ہی توفہ دے دیں تو یہی ایک انفرمیشن ہے موبائل ٹیکس کے حوالے سے hopefully you like the video if you like the video just like the press button and tell me in the comment section thank you